اجھا جی پہلے مولانا فضل عمان صاحب دیکھیں جی علماء کرام وارسین انبیاء کرام ہیں ان کی عزت سرانکو پہ میرے آج مولانا فضل عمان صاحب سے بالکل دھرنا دیں ضرور دیں جن کا ہونے کا حقین رب سے ہوتا ہے وہ گبراتے نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو صوبے میں حکومت ملی آپ مختلف عدوار میں حکومتوں میں رہیں ایک ایسی بات بتائیں جو شریعت محمدی کے حوالے سے اس ملک میں قانون اور آئین کے حوالے سے کی ہو مدرسوں مسجدوں کے جید علماء کرام کو چندوں کے لیے بٹھایا گیا ٹوپی چادریں جولیاں اٹھا کے مسجدوں میں ایک اسلامی ریاست آپ تو تیس پہنتیس سال سے اقتدار کے مزے لیتے رہے ایک چیز بتائیں کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی کشمیر کسی بھی لیول پر کشمیر کے حوالے سے اور تو چھوڑیں خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ ابھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایک انیشیٹیو بتائیں آج ابھی میں فرانس سے آ رہا ہوں فرانس میں ایک عورت نے توہین رسالت کی فرانس کی حکومت نے اس کو سزا دی آج دنیا الحمدللہ نیریٹیو جو کہ پہلے کنفیوز تھا کہ ریڈیکل اسلام اور وہ اسلام ایک میسیج دیا مدینہ یونیورسٹی سپیرچوالٹی کے لیے ٹرکی ملیشیا بنگلہ دیش تمام امت مسلمہ میں کیوں یہ آج دنیا کو نہیں بتایا گیا کہ اسلام اصل میں ہے کیا آج سے پہلے اسلام سے نفرت کیوں کی گئی مولانا صاحب اس لیے کہ شریعت کی بات ممبر تک تو تھی پریکٹیکلی جب ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ریزلٹ آنا تھا معاشرہ پولرائز ہو گیا مذہب کے ٹھیکے دار لا اقرافت دین دین میں جبر اور زبردستی نہیں دین کا کوئی ٹھیکے دار نہیں آپ کا ہم نے جنوبی ازلاں میں مقابلہ کیا ہے مولانا صاحب اور میں آج پوری پاکستانی قوم کو بتاؤں میں نے جی ایو آئے کے امین ایک کینڈیڈیٹ کو یہ کہا تھا کہ کوئی مدرسہ سلیک کرے اور اس مدرسے میں علماء کرام جی ایو آئے کےوں وہ جج بنے اور قرآن پہ حدیث پہ شریعت پہ قانون پہ روایات پہ اقدار پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں نہیں کیا انہوں نے آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں مولانا صاحب مولانا صاحب آپ کی عزت اپنی ہماری روایات ایسی ہم بڑوں کی عزت کریں گے آپ نے دلائل کرنے تو میرے ساتھ دلائل پہ آکے بات کریں اسمبلی میں کریں باقی آج ریڈ لائنز پرو ایکٹیو ایوی ہیں ہائی الیٹ ہے آج کس کا نیریٹیو ہے کس کی سوچ پہ چل رہے ہیں ایکانومی تو بیک آن ٹریک الحمدللہ دن بہ دن بہتر ہوتی جاری ہے تمام فگرز یہ میں نہیں کہہ رہی ہے آئی ایم ایف اور دنیا کے کی سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں پاکستان آزمائشوں میں کس سے ڈوبویا مجھے یہ بتائیں الراشی والمرتشی رشوت لینا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں مولانا صاحب آپ کیوں خاموش رہے آپ کو وہ تمام مسائل نظر نہیں آئے جب قوم کو لوٹا جارہا تھا قوم کو تقسیم کیا جارہا تھا فاتح کے لوگوں کو محروم رکھا جارہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے آپ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ غیر نکلے توہین رسالت کے حوالے سے لندن میں لاکھوں لوگ نکلے ایک درناب نے دیا اس وقت کیوں نہیں دیا اب اگر درناب شوق پورا کر لیں اور یاد رکھیں مولانا صاحب یہ ڈنڈا بردار فوج جو آپ دکھا رہے ہیں جن کا انہیں کہے کہ یہ ڈنڈوں سے نہیں ڈرتے قوم کو مصبت ڈائریکشن دیں ممبر سے جن کا تعلق ہے علماء کرام کو انسانیت کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے شریعت محمدی کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے معاشروں کو پولرائیزی کرنا چاہیے اور مولانا صاحب آج میرا آپ سے سوال ہے آپ حلفاً قرآن پہ ہاتھ پہ رکھیں اور آپ کہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف اور آپ کے ساتھ چتنے لوگ اس درنے میں ہامے عامل آ رہے ہیں کیا انہوں نے آج تک حرام نہیں کیا آپ کہیں اور میں آپ کے ساتھ ہاتھ قرآن پہ رکھ کے کہوں گا باوضو کر اوکے کہیں گے تو میں غسل بھی کروں گا کہ میں کہوں گا کہ امران خان حرام نہیں کرتا قرآن پہ ہاتھ رکھے لوگوں کو گمرانہ کریں پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور رئی بات رانہ صلی اللہ صاحب کی دیکھیں جی میں بارہا کہہ چکا ہوں قومی اسیملی کے فلور پہ کہہ چکا ہوں مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں فیصل آباد میں کھڑے ہو کے کہہ چکا ہوں کہ میڈیا جتنے سوال کرنا چاہے رانہ صلی اللہ صاحب وزیر قانون رہ چکے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب وکیل بھی ہیں رانہ صلی اللہ صاحب موجود آئے مینے بھی ہیں رانہ صاحب قانون اور آئین کیا کہتی ہے اور خاص کر قانون کیا کہتا ہے ٹرائل شروع نہیں ہوا ثبوت کس کو دیں ٹرائل شروع ہوگا تو میرے رب کے فضل سے ہر چیز پروائیڈ کر دی جائے گی آپ تھوڑا سا صبر کریں رانہ صاحب ٹرائل شروع ہو جائے آج میرا سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں بائیس سو کی قریب پاکستانی ڈرگز میں پکڑے گئے ہیں کیا وہ کسی کی اولاد نہیں تھی اس کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھتی یہ بڑے بڑے لوگوں کے لئے آواز کیوں اٹھتی ہے آج فیصل آباد میں آپ چلے جائیں فیصل آباد گلی گلی میں پوچھیں آپ حکومت میرے پینتیس سال مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت رہی آج پورے پاکستان میں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں جی کرسٹلائز چرس پاوڈر ہیروین بکری ہے میری نسل اس کے لئے مولانا صاحب آپ در نہ نہیں دیتے اس کے لئے میڈیا سے سوال ہے کہ آپ سوال لات کیوں نہیں پوچھتے جو اقتدار میں رہے وہ جو نارکوٹکس کے منسٹر رہے کیوں ان سے نہیں پوچھا جا رہا اور کیا قانون سے سب بالت آرہ ہیں پرائی منسٹر کے کیبنٹ میمبرز کو یہ کلیر میسج ہے کہ کسی پر کوئی چیز آئے گی وہ خود جواب دے ہوں گے تو رانا صاحب نہ ہماری آپ سے ساتھیات ہیں میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا کچھ شازیب خانزادہ صاحب جیسے ہستیوں نے اس کو الگ رنگ دے دیا میری وہ کلپ اٹھائی کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے بے شک میں نے جان اللہ کو دینی ہے جب آپ عدالت میں جائیں جب آپ کہیں پہ ممبر آف پارلیمنٹ بنیں عوت لیں عدالت میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلفن کہیں جب میں منسٹر ہوں تو میں حلفن بات کرتا ہوں اور حلفن گوا کس کو بناتا ہوں کسی انسان کو نہیں اللہ کو بناتا ہوں ہماری کوئی زیادت نہ آتی ہے رانا صنع اللہ صاحب کے ساتھ ٹرائل آنے دیں ٹرائل میں تمام ثبوت دے دی جائیں گے مولانا صاحب کی بڑی خواہش ہے گارڈ آف آنر لینے کی لیکن مولانا صاحب آپ کی قسمت میں یہ گارڈ آف آنر نہیں ہے انشاءاللہ کرتے رہیں آپ بڑی کوشش کر لیں ڈنڈا بردار یہ ایسی قوم ہے ہم اس وقت نہیں گبرائے جب گلے کٹ رہے تھے مولانا صاحب اگلوں کی اولادوں کو تو مدرسے کے بچوں کو تو روڑوں پر نکالنا ہے پتہ تو چلے کہ آپ کی اپنی اولادیں کدھر ہیں وہ روڑوں پر نکلیں گی ایک سو چھبیس دن کا درنا یعنی آج میسیج یہ ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان مقبوضہ کشویر میں اور آپ کو تو یک جیتی وہاں دکھانی چاہیے میں آج قوم سے پوچھ رہا ہوں ایک ریلی بتائیں جس میں مولانا فضل الرحمان کشویر کی اجیکتی کے لیے دکھ لے ہوں ایک دن مجھے بتائیں ایک مجھے ایک تصویر بتا دیں کہ مولانا صاحب روڑوں پر نکلے ہوں سلام ہے میرے افغانی بھائی اور بہنوں کو کہ یہ میرے ساتھ روڑ پر کھڑے ہوئے ہیں بزرگ جوان بچے مولانا صاحب آپ تو کشویر کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں آپ خدا کے لیے میں بھی اسے لاکے کہوں جہاں سے آپ ہیں آپ عمر میں بڑے ہیں میری مجھ پر آپ کی عزت واجب ہے لیکن مولانا صاحب ہم ڈرتے بلاؤں سے بھی نہیں ہیں یہ تو ڈنڈا بردار اور آئین اور کارون کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ تھا کہ جتنی پارٹی ہیں تو آج آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہو آپ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو یا حکومت کو ڈرانا چاہتے ہو یا میسیج کسی اور کو دینا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بھئی ملکہ سوچو ملکہ سوچو دلائل سے آکے گفتگو کرو اور یہ مائنس ون شائنس ون والی اپروچ نہیں ہے ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس درتی ماہ کے بعد عمران خان کے لیے سب کچھ قربان ہے وہ حق پرست ہے وہ آج اقوام عالم شریعت محمد کی بات کرتا ہے انسانیت کی بات کرتا ہے ان تمام محرومیوں کی بات کرتا ہے اور آج اگر وہ غریب کے ساتھ بیٹھ رہے اور آپ کو چپ رہی ہے کہ اس غریب کے موں میں نوالا چلا جائے وہ غریب کے ساتھ بیٹھے گا وہ ہر وہ مشکل میں جو تکلیف میں اس کے ساتھ بیٹھے گا کیونکہ جنہوں نے دکانیں چمکائیں اپنے جیب بھراو تحریک چلائیں اپنی ممی پاپا ڈیڈی بچاؤ تحریک ہے ان کے لئے میسیج یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں اب سب برابر ہیں قانون سے بالتر کوئی نہیں اور سکولز اور ہیلتھ کے حوالے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں یہی وہ انیسیٹیو ہے جس میں سویس ایمبیسی امریکن ایمبیسی تمام کی سٹیک ہولڈرز ابھی میرے انٹریکشن اور سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ بیزن اللہ افغانی بزرگوں ماں بہنوں کے لئے میسیج یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے آپ کے لئے پرائیم منسٹر کے جو دل میں درد ہے میں حلفن کہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر جب بھی بیوروکریٹ سے ملتے ہیں انہیں کہتے ہیں خیال رکھنا پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور دوسری چیز افغانیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو افغانستان کے لوگ میرے دل میں رہتے ہیں یہ بھی جو بچے ہیں یہ پانچ بچے ہیں ان کو ان بچوں کو پتہ کدھر سے اٹھایا گیا ہے یہ سبزی منڈی میں مزدوریاں کرتے ہیں ان کے گھر میں آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان کو حزت دینی ہے اور یہی ہے وہ مدینہ کی ریاست اور اللہ کسی کے ہر کسی کے زبان پر اپنا اپنے محبوب کا اور مدینہ کی کا ذکر اور زبان سے لاتے نہیں ہیں تو وہ تمام قوتیں جو مولانا فضل امان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں مولانا صاحب انشاءاللہ بیزداللہ ہر چیز کے لئے اتحار ہیں اللہ اسم القحامی ناصر ہو